بدپنی سے پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں کہ یہ کافروں کا ملک ہے اس کو مسلمان کرنا ہے تم نے یہ تمہارا فرض ہے بلکل اسی طرح جس طرح مسلمان ہندوستان آیا تھا تاریخ فتح اپنے دیش کے خلاف بولتے ہیں خاموش رو ہاتھ میں لوٹا ہموں میں پان لے کے رہیں گے پاکستان میرے لیے قرآن میری وی آف لائف کے لیے پرائیمری مطلب میرے لیے انسپریشن ہے کہ یہ بولنے کے بعد بھی قرآن پہلے ہے آپ نے اس آدمی کو سٹوڈیو میں بٹھا رکھا ہے اگر میں انکر ہوتا اسے جوتے مار کے بھگاتا یہاں سے پہلی چیز میں نے کہا اگر میں ہوتا باتیں کیے نا تو کونٹ دیے جاؤ گے میں بتا دے رہا ہوں ہیلو دوستو سواگتہ آپ کا آر نیو چینل پر ایک اور لیٹس ڈیبیٹ کے ساتھ دوستو بھارت ہی نیبل کی دنیا کے بہت سے دیس اسلام کے نام پر بہت سارے پریسانیوں کو سامنا کر رہے ہیں کیونکہ اس مذہب میں ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو کی ہر چیز کو اسلام سے جوڑ کر دیکھتے ہیں اور اس کے انہیں کو دارن بھارت میں ہی مل جائیں گے لیکن حالی میں اس کا تاجہ ایک جامپل فرانس میں ہوئی مسلموں کے دوارہ کی گئی ہنسہ ہے دوستو حالی میں فرانس نے مورکو کو میچ میں ہرا دیا اور ہارنے والا مورکو دیس ایک مسلم دیس تھا اسی لئے فرانس میں بیٹھے مسلموں نے سوچا یہ تو اسلام کی ہار ہو گئی تو اس کا بدلہ لیا جائے اسی لئے مورکو کے ہارنے کے بعد فرانس بیلجیہ میں مسلموں کے دوارہ ہنسک پردشن کیے جا رہے ہیں تو دوستو ڈیبیٹ میں اسی مدے کو لے کر جب سوئب جمعی نے دوسرے لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا اسٹارٹ کیا تو لیجوانہ میں دو تارک فتح نے اچھے سے سوئب جمعی کی خالو دے رہی ہے تو دوستو ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے اس لئے ان تک ضرور دیکھیں چلیے دوستو دیکھتے ہیں مین ویڈیو میرے لیے پوران میری وی آف لائف کے لیے پرائیمری مطلب میرے لیے انسپیریشن ہے اور سمویدھان میری اس دیش کے اندر مجھے کس کانون کے تحرم بند کے رہنا چاہیے وہ میرے لیے پرائیمری انسپیریشن ہے دیش پہلے یا دھرم نہیں نہیں پتا ہوں میں پوچھ رہا ہوں دیش دھرم پہلے یا دیش میرے لیے دیش بھی ایک ساتھ ہے اور دھرم بھی ایک سامان ہے میرے لیے دو آنکھیں نہ ہمیں ایک آنکھ کو پھوڑ سکتے نہ اس آنکھ کو پھوڑ سکتے میرے ساتھ دونوں لیے انہوں نے اپنا دیش جلا دیا شویب نہیں جلا دوست آپ غلط ایجنڈا پروس رہے ہیں آپ سائن باغ میں جا کر بیٹھ رہے تھے ان لوگوں کے لیے دوشت مان سکتا ہے دنیا کے کتنے ایسے دیش جہاں کی امیگرینٹ جو پوپلیشن ہیں وہ لوٹل پوپلیشن سے کلچر کلیش بھارتیہ انگلینڈ میں جا کے کلچر کلیش ہوتا ہے بس اب ڈاکٹر ریزوان امید بولیں گے شویب آپ نے بہت دیر بولا کلونیل پاسٹ ہے ایک منڈ میں آ رہا ہوں باز 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 لیکن شویب وہی بات ہے جو بھارتی انگلینڈ میں رہ رہے ہیں اگر انگلینڈ کی ہار ہو اگر کوئی بھارتی ہے اپنے دیش کو جلا دے تو وہ دیش دروئی ہے اس فرق کو سمجھئے یہاں جلایا یہ جلایا چلی ٹھیک ہے بس ہو گیا آپ ڈاکٹر ریزوان امید بولیں گے چلی اب پٹا کے پھل جڑیان ہیں ڈاکٹر ریزوان امید آپ لوگ ایسے دنگا کہتے ہیں ڈاکٹر ریزوان امید اب آپ بولیں گے سب کارڈیو بند رائے گا ڈاکٹر ریزوان امید سب کارڈیو بند پی سی آر ڈاکٹر ریزوان امید پٹا کے پھل جڑیان ہیں بھئی بڑا اچھا آرام سے کاؤنٹر دے دوں آرام سے کاؤنٹر دے دوں آرام سے کاؤنٹر دے دوں آرام سے آرام سے ہاں ہاں جب بات شروع ہوئی تو مولیانا شویب نے ایک دم سے انگلینڈ میں ہندوستانیوں کی تلنا کی کہ وہ بھی انڈیا کو جتاتے ہیں ارے بھائی کن دو چیزوں کو ملا رہے ہو ان عربیوں کو بھارتیوں سے ملا رہے ہو عربی افریقنوں کو بیس دے دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنی میں بھارتیے مول کے ہندو ہندو سی او بنے ہوئے ہیں پہلی چیز دوسری چیز انگلینڈ میں جو بھارتیے مول کے ہندو ہندو 36 بلینڈ ڈالر کا ریونیو دیتے ہیں سرکار کو ایک لاکھ 82 ہزار لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دیتے ہیں اور ہندوستانی مول کے ہندو ایک بلینڈ پاؤنڈ کا کوپریٹ ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو تو دن عربی افریقنوں کو بھارتیوں سے نام ملاؤ مولانا صاحب اب مولانا صاحب نے کہا کی کیوں کی موراکن مسلم ہیں اس لیے آمن چوپڑا یہ بات بولا ہے اس لیے تو بولا ہے رضوان احمد وہ مسلم ہیں وہ مسلم ہیں وہ مسلم ہیں یہ بات تو تب ثابت ہو گئی نا جب مولانا کو جیتا تھا تو پورا مسلم ملک ہندوستان کے لوگ پاکستان کا پرائم منسٹر اسلام اور امت کی واوا کیوں کر رہے تھے اگر صرف کھیل تھا ارے مولانا چپرے چپرے مولانا اگر صرف کھیل تھا تو کھیل کی طرح دیکھتے نا مریکوں میں امت کہاں سے آ گئی مریکوں میں اسلام کہاں سے آ گیا کہاں سے آ گیا اور آخری بات یہ بڑے تاجب کی بات ہے کوئی باقی آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے ایک گیسٹ کی ایک تمیز ہوتی ہے یہ بولنے کے بعد بھی قرآن پہلے ہے آپ نے اس آدمی کو سٹوڈیو میں بٹھا رکھا ہے اگر میں انکر ہوتا ہے اسے جوتے مار کے بھگاتا یہاں سے پہلی چیز دوسری چیز میرے لیے اس کا بہلہ کے بیت ہے میں نے کہاں کراں سے مجبوری ہو سکتی ہے مجبوری ڈیوڈ ہوتا ہے میں ہیں کیسے پہلے جیسے پہلے آگست آگا آوڈیو بند ہے بھائی دونوں کا تاریخ فتح صاحب بس آوڈیو بند بس ہو گیا لیکن تاریخ فتح صاحب میرے کو یہ جانا ہے جس دیش میں رہ رہے ہیں وہ اس دیش کے نہ ہوئے یہ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی دیش میں جا کے بسا ہو اور اس کا لائل ہو یہ ایسا حیران کیوں ہیں آپ اور آپ کے شریعہ نے کہہ دیا کہ جہاں کافر نظر آئے اس کی گردن کاڑ دو تو جو جائے گا وہ جہاد کرنے ہی جا رہا ہے آپ فرانس میں اس وقت چیچن اور الڈیرین دونوں مسلمان دنگا فساد ہو رہا ہے پیریس کے نیبر ہوتز میں کیوں بچپنی سے پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں کہ یہ کافروں کا ملک ہے اس کو مسلمان کرنا ہے تم نے یہ تمہارا فرض ہے بلکل اسی طرح جس طرح مسلمان ہندوستان آیا تھا کنٹری فرسٹ کبھی نہیں ہوسکتا ہے آپ یہ کہہیں اگر کسی اور دیش میں جا کر وہ بستے ہیں تو کنٹری فرسٹ کبھی نہیں ہوسکتا ہمیشہ ریلیجن فرسٹ ہوگا سر اگر ورلڈ کپ کے فائنل میں کوئی مسلم ٹیم سو کال مسلم ٹیم ہے تو ٹیم کو مسلم مانتا ہی نہیں ہوں لیکن جو عمران خان نے کا مسلم ٹیم کچھ لوگ ایسا پرچار کر رہے تھے ڈاکٹر ریزوان نے جو بتایا کہ مورکو کی ٹیم جیت گئی ہے پوری دنیا کے دو بلین مسلمانوں کی جیت ہے امہ کی جیت ہے کمیونل ان لوگوں نے بنایا اور اگر یہ والی کوئی ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ جاتی اور ہار جاتی گلتی سے تو ورلڈ وار کی سیچویشن نہ بن جاتی کہیں نہیں پھر یہ الگ آرگیمنٹ نکالتے کہ ہم نے ٹھیک عبادت نہیں کی ہم اللہ کی صحیح عبادت نہیں کریں نمازیں نہیں پڑھنے ہیں اور جہاد کے لیے تیانی ہو رہے ہیں تب اللہ نے ہمیں سزا دیئے خیل کا میدان ہے یودھ کا میدان ہوڑی نہیں ہے شویب جمعہ مجھے ایک چیز سمجھائیے جو سوال جو سوال میں ڈاکٹر رزوان یا تارک بھائی نے پوچھا میرا سوال یہ ہے اس فیکٹ کو ڈینائے کریے کیونکہ میں نے بھی آپ سے پوچھا دھرم سے پہلے آپ کے لیے بھی سمبفتہ دیش میں آپ کی طرح سے بول رہا ہوں کیونکہ آپ as an indian میرے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے لیے بھی دھرم سے پہلے دیش ہی ہوگا تو میرا سوال یہ ہے کہ کنٹری فرسٹ ہے نا ریلیجن فرسٹ سے پہلے کنٹری فرسٹ ہے نا میں آپ کی طرف سے بول سکتا نا شریب دیکھو ابھی میں سب کی بات سن لیا اب دھر سے آپ بھی سنیں گے کنٹری فرسٹ کنٹری فرسٹ دھرم سے پہلے دیش آپ سے میں سہمت ہو جو جس دیش آپ کی پہلی بات سے سہمت جو جس دیش کا ہوتا ہے اگر وہ دیش کے خلاف بولتا ہے نا جیسے تاریخ فتح اپنے دیش کے خلاف بولتے ہیں یہ بکواز بند کریں چلیے شویب شویب آپ کے بیچ میں ایک شرد نہیں بولا اب آپ چانت رہیں گے انہوں نے اپنے بیچ میں ایک شرد نہیں بولا پی سی آڈیو بند کر دیش اب میں باہر جاؤں گا میں پہلے تاریخ فتح کے پاس جاؤں گا پھر میں ڈاکٹر ریزوان کے پاس جاؤں گا کیونکہ آپ نے اٹیک کیا تاریخ فتح پر تاریخ فتح پہلے آپ بولیے یہاں پر آڈیو بند تاریخ فتح آپ بولیے تاریخ فتح یہ ان کو عادت ہے مسجد میں ممبر پہ چڑھ کے لوگوں کو گالیاں دینا اور جہاد کرانا اور لڑوانا یہ بات کر رہے ہیں ہندوستان کی ریور انڈس بہتا ہے میرے گھر میں میں سندھ اور ہند کی پیدائش ہوں تمہارے لوگوں نے بٹوارہ کرایا پارٹیشن کرایا یو پی اور بیہار کے خاموش رو ہاتھ میں لوٹا ہموں میں پان لے کے رہیں گے پاکستان آپ نے ہندووں سے دشمنی رکھی ہے اور ہندوستان کو کمزور کرنے کی ہر کوشش کی ہے آپ نے کیا بات کر رہے ہیں آپ مسجدوں میں جھوٹ بولنے کی عادت آپ کی اسی ہوگی کیا آپ کہیں اور بات ہی نہیں کر سکتے سچ کی آپ جھنڈے ہی لاتے ہیں پرانی دلی میں پاکستان کے میں نے خود دیکھا ہے ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا دوستو فرانس نے ایک بار پھر سے اسلام کو ہرا دیا اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ فرانس اور مورکو کے بیچ ہوئے فوٹ پال میچ کے بعد فرانس کے جیتنے پر فرانس میں ہنسک پردرسن ہوئے جو کی مسلموں کے دعارہ کیے گئے جس میں ایک چودہ سال کے بچے کی جان بھی چلی گئی دوستو آپ کو بتا دوں مورکو میں مسلم لوگ رہتے ہیں اور جیسے ہی ان لوگوں نے فوٹ پال کے میچ جیتنے سٹارٹ کیے تو اسلام کے ٹھیکے تار ترنت اپنے بلو سے باہر آگئے اور کہنے لگے کہ یہ مورکو کی جیت نہیں بلکہ مسلم ٹیم کی جیت اور ایسے ہی بہت سے کمنٹوں سے پورا سوسل میڈیا بھر گیا اور دوستو ایسی بیان باجی کرنے میں پاکستان کے پردران منتری بھی سامیل ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مسلم کی جیت ہے لیکن جب فرانس نے مورکو کو ہرایا تو ایسی وکر سوسل رکھنے والے لوگ جو کی یہ کہتے ہیں کہ اسلام جیت رہا ہے ان کے یہ بات سہنے ہی ہو پائی اور فرانس میں پھر ہنسک پردرسن کیے گئے دوستو اب یہ بات کہاں تک جائے جائے کہ ہر چیز کو آپ مجھب سے جوڑ کر دیکھیں اور مجھب کے نام پر ایسی ٹپنیا کریا جس سے آنے والے سمیہ میں حالات خراب ہو اور سائد دوستو ایسی سوسل رکھنے والا یہ سویوزمائی ہے اسی لئے اس نے ڈیبیٹ میں یہ کہا کہ وہ سب ماسوم لوگ ہیں اور وہ کیول پٹا کے چھوڑ رہے تھے اور اس مدے کو ایک دھارمک انگل دیا جا رہا ہے دوستو پوری ڈیبیٹ میں ایک سویوزمائی نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ فرانس میں ہوئی یہ گھٹنا بہت ہی نندنی ہے اور اس کے لئے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اسلام کو ہر چیز میں گوشیٹ دیا اور دوستو جب سویوزمائی جیسے لوگوں کے پاس بولنے کے لئے کچھ بھی نہیں بچتا اور وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو مدے کو بٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہی سب سویوزمائی نے ڈیبیٹ میں کیا تو دوستو ڈیبیٹ کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ڈیبیٹ پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ترنگ پروباؤ سے مل جائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائیں رام رام